امیدی کے نام سے دین میں کوئی خاص منصوب قائم نہیں کیا گیا جس پر ایمان دانا ویسے ہی ضروری ہو جیسا امبیاء پر ایمان دانا ضروری ہوتا ہے جن امور پر انسان کی نجات کا مدار ہے ان کو پوری صراح سے قرآن کریم نے بیان کر دیا امیدی کا ذکر ہمیں قرآن کریم کہیں نہیں ملتا انبیاء کے زمرہ میں بھی امام مہدی نہیں آتے کیونکہ انبیاء کے چیفت قرآن نے حادی بیان کی ہے مہدی کے نام کسی نبی کریم مردوزی صاحب یہ واقعہ دن لکھا ہے تو بلکل جھوٹ بور رہے ہیں قرآن پر اس طرح باندھ رہے ہیں قرآن کریم نے کبھی بھی ان انبیاء کو حادی بیان نہیں فرمایا بلکہ مہدی بیان فرمایا ان کا ذکر کرنے کے بعد سورہ انبیاء میں مثلا وضع طور پر انبیاء کی فرز بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جالنا ہوں آئمتا ہم نے ان سب کو امام بنایا یہدونا بعمرنا ہمارے عمر سے ہدایت دیتے تھے اور جو عمر پا کے ہدایت دے وہ مہدی ہوتا ہے اور جو اپنی طرح سے ہدایت دے وہ حدی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہدونا بعمرنا کہتر ان کو مہدی قرار دیا ہے اور وہ اوہینہ الہم فیر الخیرات و فیر الزکاة یہ اس قسم کے انفاظ ہیں کہ ہم نے ان پر وحی کی اور فیر خیرات اچھی باتوں کے معاملات ان کو سمجھائے اور صدقہ خیرات کے معاملات ان کو سمجھائے تو وہ ہم سے جو باتیں سیکھتے تھے وہ ہی آگے بیان کرتے تھے تو ایسا شخص جو ہدایت پانے کے بعد ہدایت دے اس کو کیا کہتے ہیں ہادی کے مہدی ہدایت کے افطار مہدی یہ حدونا بعمرنا مہدی ہے اور اینما کا لفظ امام بناتا ہے تو امام مہدی کی اسطلاح قرآن کریم میں سوائے انبیاء کے کسی کے اوپر استعمال نہیں ہوئی لگال کے دکھا دیں جہاں بھی ذکر آیا ہے یہ اس آیت کا مضمون بیان ہوا ہے کہ اے امتاں یہ حدونا بعمرنا ان دو شرطوں کے ساتھ نبیوں کے سوائے کسی کی بات میں خدا تعالیٰ نے فرماتا ہے تو قرآن کریم پڑتے ہی نہیں ہیں لوگ ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات بنائے نہیں سکتے اتنا بھی ان لوگوں کو ایمان نہیں حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے محمد رسول اللہ کا مقام یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایک ادنا سی بات بھی بیان نہیں کرتا بولتا ہی نہیں ان ہوا اللہ وحیو یوہا صرف وہی بات کہتا ہے جو وہی ہے خدا کی جو اس پر کی جا رہی ہے اس کے سواب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا اتنی حدیثیں بے شمار مردی کے متعلق اور پھر ایسی اعلامتیں جو بعد میں پوری ہو گئیں ان کو مدودی دماغی جھوٹا سمجھے تو سمجھے ورنہ کوئی شریف نفس انسان اس کو جھوٹا کہہ نہیں سکتا وہ حدیث ساری دیکھیں اور کس شان سے ایک ہی شخص کے حق میں پوری ہوئی ہے جو مہدی کا دعوی دار تھا اور اس کے زمانے میں واقع ہو گیا سارے تاریخ اسلام میں کہیں ایک بھی ایسا مہدی کا دعوی دار نظر نہیں آتا جس کی حق میں یہ نشان ظاہر ہو کہ اس کا تصور بھی گیا ہو اس طرف کے ہو چکا ہے کہیں اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں پوری تاریخ کی چاندین کی بات کر رہا ہوں تمام تاریخ کو کھنگالنے کے بعد ایک بھی ایسا مہدی ہمیں دکھائی نہیں دیا دعوی دار مہدی قلدیت کا جس نے آسمان سے ظاہر ہونے والے ان دون رشانوں کا اپنے حق میں ذکر بھی کیا ہو پتہ نظر اس کے کے واقع ہوا تھا کہ نہیں ذکر بھی کوئی کیا تو یہ حدیث موضی صاحب کیا کہتے ہیں کسی مفترین نے بنائی تھی جو چودہ تیرہ سو سال کے بعد اس شان سے پوری ہو رہی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہدی کی تفصیل سے باتیں کرتے ہیں تو اس کو وہ گزشتہ علماء نے مجموعی طور پر اس خیال سے رد نہیں کیا کہ یہ چونکہ قرآن میں کوئی ذکر نہیں اس لیے اللہ علیہ وسلم جھوٹی ہوں گی کسی نے اپنے پر جسپاں کی کسی نے دوسرے پر کی مگر اس وجہ سے رد نہیں کی گئی یہ حدیث کہ یہ مجوسی خیال ہیں دوسرے خیالات بار سے آگئے ہیں اب جب مہدی ظاہر ہو گیا تب یہ لوگ بولے اب بھاگنے کی خاطر یہ اجادات ہیں لستے بھون رہے ہیں لیکن اللہ بھاگنے نہیں دیتا ان کو جو آیات نظر نہیں آرہی میں نے دکھا دی ہیں قرآن کریم میں ہدایت کا دینے والوں کا ذکر نہیں ملتا ان کا ذکر ملتا ہے جو پہلے اللہ سے ہدایت یافتا ہوں پھر آگے بات کریں اور انہیں کو مہدی کہتے ہیں اور اہمہ کا رفض ساتھ بڑا دیا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا کوئی انسٹیٹوشن دکھائی نہیں دیتا جس کا انکار یا اس کا اخراج ضروری ہو تو یہ بھی جھوٹ ہے امام مہدی کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں برف کے تودوں پر سے بھی گھٹنوں کے پر جانا پڑے تو امام مہدی جہاں ظاہر ہوتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے اس تک پہنچو فبائی اوہو اس کی بیعت کرو اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ میرا سلام اس کو پہنچا دو اب مولانا مبدوزی صاحب کہلے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ کوئی ذکری نہیں ملتا ہے اس انسٹیوشن کے لازم ہونے کا یہ نہ صرف یہ ذکر ملتا ہے بلکہ منطقی طور پر یہ تصور ہی ناممکن ہے کہ اللہ کسی کو امام بنائے کیونکہ امام مہدی یہ ہوتا ہے سب کا یہ دعوی ہے کہ خدا ہی بنائے گا اور اجازت دے کے بشک انکار کر دو کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کو امام بنائے گا بشک نہ مانو وہ تو حکومت چبڑاسی کا بھی بات بنواتی اس طائرے میں اللہ تعالیٰ کیسے امام بنا سکتا ہے جس کے مدر کی چھوٹی دے دے یہ موجودی شہد وغیرہ کے نفس کے بہانے ہیں گھبرا کر وہ بھاگنا چاہتے ہیں اس مصیبت سے